اب اگلی بات سنیں میں نے ایسے نہیں کہہ دیا اللہ نے بھی کوئی اس میں چیز چھوڑی نہیں ہے صاف صاف ساری چیزیں بتا دی ہیں اب اللہ نے ایک منظر کھینچا ہے آخرت کا منظر ہے حساب کتاب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں پیشی ہے سب کی کافروں کی چھٹی ہو چکی ہے وہ جا چکے ہیں دوزخ میں ان کا حساب تو بہت آسان تھا نکھیڑا یہ گئے یہ مسلمانوں کی چھانٹی مشکل ہے ان میں کوئی وہ ہیں جن کے دل میں بھی ایمان ہے کوئی وہ ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہے زبان والا ہے لیکن دعوے دار ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اب ان کی چھانٹی کا مرل آ گیا وہ منظر ہے جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے تم دیکھو کہ جس دن مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ایمان نور ہے اور اگلی بات سنیئے عمل بھی نور ہے نماز نورانی عمل ہے روزہ نورانی عمل ہے جہاد نورانی عمل ہے کتال نورانی عمل ہے ہر وہ عمل جس کا حکم اللہ نے دیا نورانی ہے وہ نور آپ کے اندر کہیں سٹور ہو رہا ہے جب آپ نے کوئی نیک عمل کیا آپ کے اندر آپ کی نور کی بیٹری چارج ہو گئی جب آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا آپ کے نور کی بیٹری چارج ہو گئی یہ دو الہدہ الہدہ بیٹری ہیں جو آپ کے اندر لگی ہوئی ہیں ایک عمل کی بیٹری ایک ایمان کی بیٹری جو چارج ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے آخرت میں ایک گپ پندیرے کا مرل ہوگا پل سرات جس کے پاس یہ نور ہوگا وہ دراستہ دیکھ کے پار کرے گا جس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا وہ گپ پندیرے میں گرے گا نیچے دوزخ ہے تو جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان کی روشنی ان کے بینہ ایدیہم ان کے سامنے سے بھی روشنی نکل رہی ہوگی یہ نور ایمان ہے جو سینے سے نکلے گا واب ایمان دانی طرف سے بھی روشنی نکلے گی یہ نور عمل ہے جو ان کے دانی طرف سے نکلے گا دونوں بیٹرییاں فل چارج روشنی نکل رہی ہیں بشراکم اليوم آج کے دن تمہارے لئے خوش خبریاں تمہاری بیٹری آن ہو گئی تمہیں نظر آرہا ہے جنات ان تجری من تخت الانار ان باغات کی جن کے درمیان ندیاں رواں ہیں خالدین افیہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ذالکہ ہوا الفاؤز العظیم اصل بڑی کامیابی کارون کی دولت نہیں فیرون کا اقتدار نہیں پوری دنیا کی بش والی حکومت نہیں ساری دنیا کی دولت نہیں یہ جو اس دن کامیاب ہو کے اس پل سے پار چڑھ کے جنت میں چلا گیا وہ ہے جو کامیاب ہو گیا اب بات کھل گئی ہے جس کے دل میں ایمان نہیں اترا جس کا وہ عمل یہ والا ایگریمنٹ جس نے پورا نہیں کیا اللہ کے کازوں میں وہ منافق شمار ہوگا خواہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے کے لیے آیا ہو قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کچھ علامات ہیں جس کے اندر پائی جائیں وہ منافق ہیں بے شک اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو سنیے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے لِلَّذِنَ آمَنُ ایمانُ والوں سے کہیں گے اُنْ زُرُونَ ہمیں موقع دو دیکھیں نا ایک کی روشنی ہے وہ آگے نکل گیا جس کی روشنی نہیں ہے وہ پیچھے رہ گیا جب فاصلہ تھوڑا بڑھے گا وہ ٹھوک رہے کھائیں گے اگلوں سے کہیں گے یارہ رکو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھیں نَقْتَ بِسْ مِنْ نُورِكُمْ تمہارے نور سے ہم بھی اکتباس کریں اس نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اس سے ہم بھی مستفید ہوں کہا جائے گا وہ نہیں جواب دیں گے کوئی حاطف غیبی آواز دے گا اللہ کی تقوینی طور پر بات کہی جائے گی واپس جاؤ پیچھے جا کے اپنا نور تلاش کر کے لاؤ کیا مطلب یہ دنیا سے کما کے لانا پڑتا یہ بیٹری ادھر چارج ہوتی تھی وہ ورکشاپ وہاں رہ گئی ہے اب یہاں نہیں چارج ہوتی اب وہ جویں دیکھیں چھنٹی ہو گئی نا جن کی روشنی تھی آگے بڑھ گئے جن کے پاس نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئے بیچ میں دیوار آگئی لہو باب اس کا ایک دروازہ بھی ہو گا جو ہی ان کی یہ تقسیم عمل میں آئی باتنہو فیہ الرحمہ جو انسائٹ چلے گئے ان پر اللہ کی رحمت جو آؤٹسائٹ رہ گئے ان پر اللہ کا عذاب ظاہر ہو جائے گا اتھی مار اور یہ مجھے جانا ہے اس پہ وہ یاد آ جاتا ہے اب تو خیر اس طرح ہوتا نہیں پہلے پہلے کرکٹ کا میچ ہوتا تھا کوئی بڑا اہم میچ ہو تو وہ بڑا اس میں ٹکٹ بڑی مشکل سے ملتے تھے کچھ کے پاس ہوتے تھے کچھ کے پاس نہیں ہوتے تھے تو وہ پھر آخر میں جن کے پاس ہوتے تھے وہ اندر چلے جاتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتے وہ باہر شور شرابہ کرتے پھر پولیس علیہ لاتھی چار شروع کرتے تو کوئی اس سے ملتی جلتی جنہوں نے وہ تماشا دیکھا ہوا ہے تو اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے جو گئے اندر وہ تو گئے جو باہر رہ گئے ان کا لاتھی چار شروع ہو گیا اچھا یہاں دروازے کے بارے میں علماء نے لکھا ہے یہ اس لیے ہوگا کہ کچھ کا نور تھا اندر نور ایمان نور اعمال نہیں تھا نور ایمان تھا کچھ تھوڑا ٹاوان ٹاوان لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا آئینہ یہ قلب جو تھا ظاہر ہے وہ جیسے ہوتے ہیں نا آپ کے لالٹین ہو یا جو بھی ہے بیل بے تو اس کا ایک شیشہ ہے وہ شیشہ اگر کالا ہو جائے تو اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکتی تو اس کے اوپر گناہوں کا ایک لیپ چڑ گیا تھا اب یہ دوزخ میں جائے گا تو وہاں جل کے وہ لیپ اترے گا تو جب اس کی روشنی نکلنا شروع ہو جائے گی تو اب اس کے لیے اس دروازے سے گزر کر واپس اندر جانا ممکن ہوگا یہ ہے سارا جو اس دروازے کو رکھنے کا مقصد